بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ ناظرین ایک ایسا لفظ جو بولنے میں اتنا چھوٹا لیکن اس کا کام اتنا بڑا کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ اس کائنات کا سب سے بڑا لفظ ہے تو ہو سکتا ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ بولا گیا تھا اور یہ لفظ کس نے بولا جب یہ لفظ میرے اللہ رب العزت نے بولا اور اس نے یہ کائنات بنانے کا ارادہ کیا یہ سورج چاند ستارے کہکشائیں گیلکسیز میرے اللہ رب العزت نے بولا کن ارادہ کیا اور بولا کن اور فائیہ کن ہو گیا یہ کن کیا ہے اور فائیہ کن کیا ہے ناظرین سورہ یاسین جو کہ سورت نمبر 36 ہے اس کی آیت نمبر 82 جو کہ بیاسی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنے اس لفظ کے بارے میں ایسے بیان کیا ہے ناظرین اس کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اس کی شان یعنی رب العزت کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے سبحان اللہ بابی ہم دیکھی سبحان اللہ العظیم ناظرین غور کیجئے ہم لوگ اگر کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کرتے ہیں جو کہ ہم خواہ وہ گھر ہو خواہ وہ کوئی الیکٹرونکی پروڈکٹ ہو anything کچھ بھی ہو اس کے لیے ہمیں material چاہیے ہوتا ہے وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد ایک mind چاہیے ہوتا ہے labor چاہیے ہوتا ہے کتنا کام ہوتا ہے ایک گھر کو بنانے کے لیے لیکن اللہ رب العزت کی علم طاقت اور اللہ رب العزت کی ہستی کا اندازہ لگائیے اس ایک لفظ سے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کون کے ہو جا فایا کون تو وہ ہو جاتی ہے وہ چیز بن جاتی ہے تو یہ ناظرین اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کے ہم material کا کوئی فقدان کوئی کمی نہیں ہے نہ اللہ رب العزت کو ان material کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں phases, chemistry, biology, mathematics کی ساری یہ ہمارے لیے matter کرتی ہیں میں بہت دفعہ جب سوچتا ہوں کہ اکثر اوقات میں آپ کے ساتھ live streaming میں بھی بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا رہا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے جا رہے تھے فیرون سے بچانے کے لیے اور فیرون پیچھے سے آ بھی گیا تو اللہ رب العزت چاہتا تو بغیر کسی ملحب حجت کے سمندر میں راستہ بنا دیتا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ سے لاتھی کہا کہ پانی میں مارد اور راستہ بان گیا ناظرین یہ میں واقعہ بہت بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت مانی حیز لگ یہ واقعہ ہے پانی اپنی سطح ہمواہ رکھتا ہے at any cost کسی بھی برتر میں ڈالو کسی بھی جگہ ہو کہیں فلاڈ آیا ہو یا کچھ بھی ہو اگر کسی جگہ پانی کام ہے تو وہاں بہت کے جا کے وہاں اپنا لیول برقرار کرتا رہتا ہے دریا جو کہ ہمالیہ سے نکل کے سمندر میں آگے گرتے ہیں یہ اپنا لیول جہاں ان کو جگہ ملتی ہے برقرار کرتے ہیں additional پانی وہاں سے جناب جی اپنی جگہ بنا کے نکلتے آگے جاتا ہے یہ physics chemistry biology ہمارے لئے ہیں یہ زمان و مکان یہ صرف ہمارے لئے ہیں ناظرین میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے لئے صبح ہوتی ہے ہمارے لئے شام ہوتی ہے ہمارے لئے یہ وقت ہے ہمارے لئے جو ہے سورج چاند ستارے گھومتے پھرتے ہیں جب آپ اس خلا سے باہر نکل جاتے ہیں زمین سے آپ کے لئے کوئی direction نہیں ہے اکثر اوقات میں سائنسدانوں کے انٹرویو سنتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہیں ISS جو کے international space station ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دھامے دن میں آٹھ بار صبح اور آٹھ بار شام ہوتی ہیں کیونکہ اس کی جو رفتار ہے اب ساڑھے بائیس یا چھبیس ہزار کلومیٹر فی گھنڈہ کی رفتار سے ہے تو وہ زمین کے گرچکل لگاتا رہتا ہے ناظرین اللہ رب العزت کی ہستی کتنی بڑی ہوگی کہ ہماری یہ زمین تو ایک ذرے کے بڑابر ہے جس طریقے سے پوری زمین کے اوپر ایک ذرہ ہوتا ہے پوری زمین کے اوپر ایک ذرہ ہوتا ہے اس طریقے سے پوری کائنات پر شاید پوری ہماری زمین کی ذرے سے بھی کام اہمیت ہے اور اللہ رب العزت کہ اس زمین کے مطلق ہم لوگ ہیں زمین پر رہتے ہیں اور اس پوری کائنات کو سمبھالے ہوئے ہیں اور پھر بھی اللہ رب العزت ہمیں جانتا ہے ہمیں پہچانتا ہے ہمارے ساتھ ہے ہماری دعاوں کو سنتا ہے ہمارے آنسوں نکلتے ہوئے دیکھتا ہے سمندر کے اندر کی مچھلیاں ہو یا پتھر کے اندر کا کیڑا ہو وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے اس سے واقف ہے اور وہ بھی اس کی حفاظت کر رہا ہے سبحان اللہ بابی حمدہ کی سبحان اللہ ناظرین ناظرین سور رحمان میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہتا ہے کتنا بڑے بات ہے ناظرین کتنا بڑا لفظ ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی جو ہے وہ آیت پر کے ترجمے کے اوپر کہ اللہ ہر وقت مصروف رہتا ہے اللہ کس چیز میں مصروف رہتا ہے کیونکہ اللہ تو کہتا ہے میں تو کون کہتا ہوں فائیہ کون ہو جاتا ہے یعنی میں چیزیں بناتا رہتا ہوں جس چیز کے بنانے کا ارادہ کروں تو علامہ اقبال نے کیا خوبصورتی سے ان الفاظ کو اپنے شیر میں ڈالا کہ لگتا ہے کہ کائنات کی تخلیق باقی ہے ابھی کہ دمہ دم صدائیں آ رہی ہیں کون فائیہ کون شیر میں کچھ لفظ آگے پیچھے ہو گئے تو معذرت لیکن انہیں کہا کہ دمہ دم صدائیں آ رہی ہیں کون فائیہ کون دیکھ لیجئے ناظرین آئے دن سمندر میں نئی نئی مخلوق دریافت ہوتی رہتی ہے زمین پہ نئی نئی کیڑے مکوڑے دریافت ہوتے رہتے ہیں نئی نئی پرندے انسان پیدا ہو رہے ہیں انسان مرتے جا رہے ہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے اللہ رب العزت اپنے کام میں مصروف بھی ہے اور اللہ رب العزت ہماری بھی خبر رکھے ہوئے ہیں بڑی حیرانگی کی بات ہے ناظرین کیا رب العزت کیا ہستی ہے کتنا بڑا رب ہے کتنا بڑا رب ہے کہ یہ شاید پوری کائنات اس کے لیے برکل چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز پوری کائنات اللہ رب العزت کے ایک ہاتھ میں لپٹی ہوگی اور زمین ایک ہاتھ میں پوری ہوگی سب سورجان سے تارے اللہ رب العزت خود کتنا بڑا ہوگا خود کتنا بڑا ہے اللہ رب العزت جو ہر جگہ موجود ہے اس کی پہنچ ہر جگہ ہے وہ سب کائنات کے تمام سیاروں کے ہر گیلیکسیز کے ہماری گیلیکسی ملکی وے ہے ہماری قریب ترین گیلیکسی انڈرو میڈا گیلیکسی ہے جس میں دو سے تین عرب ستارے ہیں ہمارے ملکی وے میں بھی جو ہمارا سورج ایک سٹار ہے سن ایک ستارے سے دوسرے ستارے کا جو فاصلہ ہے وہ لاکھوں جو ہے وہ لائٹ یئرز یعنی نوری سال میں ہے اتنا وہ فاصلہ ہے تو یہ تو ہماری ایک گیلیکسی ہے ایسی تو عربوں گیلیکسیز ہیں کروڑوں نہیں عربوں گیلیکسیز ہیں ان گیلیکسیز کے آگے بھی کیا ہے یہ بھی نہیں پتا اللہ رب العزت نے سور رحمان میں کیا فرما دیا کہ اے جنوئنس تم اگر زمین کناروں سے نکلنا چاہو تو تم زور کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے تم نہیں نکل سکتے یہ اللہ رب العزت کی کینگڈم ہے اسی لئے اللہ رب العزت کا نام ایک مالک ہے مالک القدوس سبحان اللہ یہ ناظرین جو لفظ ہے کون فائیہ کون میں ہمیشہ لائف سٹریمنز میں کہتا ہوں کہ یا رب العزت تُو نے ایک لفظ ادا کرنا ہے اور ہم مسکینوں کی بگڑی پان جانی ہے ہم لوگوں کے کام ہو جانے ہیں یہ کائنات یہ سب کچھ سورج جاند ستارے کیا نظام رکھا ہے یا رب العزت تُو نے میں جب دیکھتا ہوں کہ دن اور جاند سورج اور ستارے تو کس قدر دیکھئے کہ کیلنڈر کا اللہ رب العزت چاہتا تھا کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی ایک کیلنڈر کے تحت ایک شیڈول کے تحت گزارے اپنے روز و شب میں میزان رکھے اپنے کاموں میں میزان رکھے اس کے پیوانے انسان کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے بنا دیئے آپ جو ہے وہ مطلب کیلنڈر استعمال کریں یا جو ہے وہ ہجری کیلنڈر استعمال کریں اسلامی کیلنڈر جو کہ چاند کے ساف سے ہیں لیکن ہجری کیلنڈر کے مسے دیکھیں کہ عید آپ کو پورے بارہ مہینے میں ہر موسم میں ملے گی آپ کو ہر مہینے میں ملے گی ہر موسم میں ملے گی لیکن اگر آپ سورج کے ساف سے کیلنڈر لگائیں تو کرسمیس آپ کو پچیس دیسمبر کو ہی ملے گی آگے پیچھے نہیں میرا رب ایسا ہے کہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کائنات میں نہیں سما سکتا مطلب ہے کہ اتنا بڑا ہے لیکن ایک مومن ان کے دل میں آگے سما جاتا ہے رب العزت جب ایک مومن اللہ رب العزت کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے وہ ڈھونگتا ہے ذکر کے ذریعے عذکار کے ذریعے اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں اس پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو مل جاتا ہے ناظرین انسان کتنا بے فکوف کہلوں کتنا بے فکوف ہے انسان کہ جب انسان کے پاس دولت آ جاتی ہے شہرت آ جاتی ہے بہت زیادہ طاقت آ جاتی ہے عہدے مل جاتے ہیں تو ناظرین یہ اپنے آپ کو خدا سامنے لکھنے پڑتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں خدا ہوں فیرون کو دیکھ لیجئے اور تاریخ میں کتنے ہیں ہمارے ہاں دیکھ لیجئے جو لوگ جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں سمہ نعوذ بللہ سمہ نعوذ بللہ یورپ میں بھی دیکھ لیں جن کے پاس طاقت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہی آردہ پاور استغفراللہ وہی آردہ پاور آج اگر آپ کا نارت پول ساؤت پول کی پوزیشن بدل جائے یقین کی جیے کہ پورا کا پورا امریکہ ڈوب کے رہ جائے گا پورا کا پورا جو جو آپ کا آلسکا ہے سارے کی ساری برفے سارے کی ساری امریکہ میں جھن جائیں گی ایک انہوں نے مووی بھی بنائی تھی شاید ڈویل میں تو انہوں نے یہ بتایا تھا ڈی آفٹر ٹومارو ایک مووی بنائی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ نارت پول جب چینج ہو گیا ہے تو کیسے موسم کیا طاقت ہے انسان تیری کس چیز ایک دھولت ایک پیسہ یعنی انسان کو اتنا مغرور کر دیتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اپنے دل کی دھڑکن پر کنٹرول نہیں ہے انسان کا کہ کب وہ چلتے چلتے بند ہو جائے اور درام کر کے زمین پر گرے اور جب گرے بھی تو ایسے گرے کہ ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں پتہ بھی نہ چلے ناظرین میں جب کسی دولت مند کو دیکھتا ہوں بہت زیادہ دولت مند کا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت دے یہ اتنی زیادہ دولت اس کے لئے فتنہ ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یہ خرید سکتا ہوں میں یہ خرید سکتا ہوں میں یہ چیز بنوا سکتا ہوں تو یہ فتنہ ہو جاتی ہے اس کو نہیں پتا کہ اس کے ہاتھ صرف کون فا یا کون ہے یہ کون فا یا کون ایک دفعہ اس نے بولا تھا کائنات میں ساڑھے تین عرب سال پہلے یہ کتنے اور یقین کیجئے کہ اس وقت سے آج تک ایک اللہ رب العزت نے کہا کہ ایک دھوان سا تھا اللہ رب العزت نے ذکر کیا اور سائنسدان بھی آج کال یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت دھوان تھا جس کا ٹریلین 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 ڈگری سائنسدانوں نے بگ بین کا نام دیا ناظرین میں اکثر اوقات ویڈیوز ڈھونڈتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہتا ہوں سائنسدانوں کی کہ کائنات میں اور کیا کہ انہوں نے ڈسکور کی ہے میں یقین کیجئے کہ بڑا دل سے شکر گزار ہوں ان سائنسدانوں کا جو نئے نئے چیزیں دکھاتے رہتے ہیں جو ہمارے رب العزت نے بنائی ہیں اب انہوں نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ جو ہے اس کو لانچ کیا ہے اور اس سے جو تصویریں آتی ہیں کائنات کی ایسی سی تصویر آتی ہیں کہ میرا رب العزت کیسے کیسے کس کس طریقے سے ستارے بناتا رہتا ہے گیلیکسیز میں اور ان ستاروں کے بھی ارد گرد زمین اور چاند اور یہ باقی پلینٹ جو ہیں وہ وہاں پر گھومتے رہتے ہیں شاید وہاں بھی کوئی مخلوق ہو کچھ ہو تو یہ ناظرین ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے لیکن یہ ہے کہ افسوس مجھے اس بات پہ ہے کہ وہ رب العزت جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے کسی طاقت کی کسی قسم کی بھی ہم ایک چھوٹی سی ذرے جیسی زمین پہ رہ کے ہم اتنا گھمنڈ اور یہ تقبر کار جاتے ہیں کہ ہم اس کی طاقت پہ شک کرتے ہیں جب ہم کوئی چوری کرتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں گناہ کے کام کرتے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ناظرین اگر اللہ رب العزت حضرت سلمان جو کہ پیغمبر علیہ السلام ہیں ان کو اللہ رب العزت اتنی طاقت دے سکتا ہے کہ کتنی دور سے انہوں نے ایک چیونٹی کی آواز سول لی چیونٹی جو کہ زمین پر آنکھ سے دکھائے دینے والے چھوٹے چھوٹے کیڑوں میں سے ایک کیڑا ہے بہت چھوٹا اور حضرت سلمان کتنی دور سے فوج کے ساتھ لشکر لے کے آ رہے ہیں اور اس کی آواز سن رہے ہیں سبحان اللہ اگر اللہ کا بندہ ایک چیونٹی کی آواز سن سکتا ہے اتنی دور سے اس کے بات کرنے کے سمجھ سکتا ہے تو ناظرین پھر اللہ رب العزت تو پھر ہمارے دلوں کے حال ہمارے جو وسوسے ہمارے خیالات ان سے یقیناً واقف ہے تو یہ اس کا پارٹ وان ہے اس کا پارٹ ٹو ہم آپ کے لئے بنائیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ بہت برا ٹاپک ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دعا فرمائے آمین یارب العالمین برحمدکہ یارحم الراحمین د Sہمی ٹ